اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمد ہے میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا یاسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں کتاب چہرہ کی کلم سے تحریر کردہ کتاب نگری سپیشل نوول شہر دل کی اپیسوڈ نمبر تھرڑی روکو لے کر اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدے سے کر لیجے ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجے بل آئیکن کو اب آتے ہیں اپیسوڈ کی جانب وہ اپنا ہینڈ بیک لیے پیشنٹ کے شیک اپ کر کے کوریڈور سے گزر رہی تھی اس کی ڈیوٹی ختم ہو چکی تھی برس نرس کو پیشنٹ کے مطابق کچھ ہدایات دینے اوپر تک آئی تھی جب اس کی نگاہ ایک شخص پر پڑی وہ بے ساختہ اپنے جگہ پر تھٹکی تھی اس سے تقریباً پندرہ سے بیس قدم کے فاصلے پر گریے تھری بیس میں ملبوس ڈریس پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھسائے شاہن آواز صدیق کھڑا پرائیوٹ روم کے ونڈو کے پار کسی کو دیکھ رہا تھا اس شخص کا یہاں کیا کام تھا اور اندر کون موجود تھا اسے علم نہیں تھا نہ جانی کیوں اس کا تجسوس بڑھا تھا مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنے تجسوس کے ہاتھوں کوئی ہماکت کرتی خود کوئی سرزنش کرتی اپنی سیدھ میں چلتی رہی اس وقت وہ ہسپتال کے دوسرے فلور پر موجود تھی کوئی اپنا آپ کے سامنے بیبس پڑھا کہ خود کے لیے کتنی بیبسی کی بات ہوتی ہے نا وہ نزدیک سے گزر رہی تھی جب شاہن آواز کی آواز گوجی تھی اس نے پلٹ کر اسے دیکھا یعنی وہ اسے پہلے دیکھ چکا تھا پھر اس نے کلاس کے پار سے نظرات کمرے میں دیکھا تھا جہاں ایک بڑی عورت ساکت پڑی تھی کشمالہ نے بغور دیکھا وہ ماں تھی شاہن آواز کی کشمالہ دو یا تین بار ہی ملی تھی اس عورت سے کیا ہوئے انہیں کشمالہ کو اس عورت کی کنڈیشن دیکھ کر بے اختیار دکھ ہوا تھا دو دن پہلے اٹیک ہوا تھا تب سے پیرلائز ہو گئے اوہ ایم سوری شاہن آواز نے سفید کرتہ پچامہ میں ملووز کوڈ پہنے پونی ٹیل باندھی اس لڑکی کو دیکھا اور ایک بار اس کی نظر بہکی میرے سوال کا جواب نہیں دی آپ نے کشمالہ نے ایک نظر اسٹ وارس کی جانب دیکھا شام کے پانچ بجرے تھے اس کی ڈیوٹی ختمہ چکی تھی باقی دکھ ہوتا ہے اپنوں کی تکلیف میں دیکھ کر چلے مجھے دیر ہو رہی ہے آپ کے مدر کی کنڈیشن دیکھ کر بہت افسوس ہوا میں ان کی ڈیٹیل ڈاکٹر سے ضرور ڈسکس کروں گی بات کو سمیٹھتے وہ پلٹ گئی تھی پہلی بات تو یہ تھی کہ اسے رکنا ہی نہیں چاہیے تھا مگر اس وقت وہ شخص اسے بے بسی کی ایک تصویر ہی لگا تھا نہ جانے کیوں اسے اس شخص سے وہ خطرہ محسوس نہیں ہوتا تھا جس کے لئے تیمور صلاح الدین ہر وقت پریشان رہتا تھا اس شخص نے اسے کبھی نقصان پہنچانے کی کوشش تو نہیں کی تھی اور تیمور کا سوچتے اس کی تمام سوچیں اسی شخص کے جانے مر گئیں اسے اس شخص کو تصور ملا تھی اپنا چہرہ تپتہ محسوس ہوا تھا اس نے ساری باؤنڈریز درمیان میں سے ایسے قائب کی تھی جسے ان کے درمیان کبھی یہ کھڑی ہی نہ ہوئی تھی اور یہ سب اقدام اچانک قبول کرنا اس کے لئے انتہائی ہی آکورڈ اور مشکل ترین مرحلہ بن چکا تھا مگر وہ شخص وہ تو ایسے ریئٹ کرتا تھا اسے ہمیشہ اسے اس پر حق رکھتا ہوں تو اپنی سوچے میں گم سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اسے اپنے ساتھ بھاری قدم اترتے محسوس ہوئے کشمالا نے پلٹ کر دیکھا شانعباد اس کے ساتھ ہی نیشے آ رہا تھا اور اس پر اسے بہت عجیب محسوس ہوا تھا اس چیکس کے نگاہیں اسے ہمیشہ ناگوار گزرتی تھی وہ سیدھی ہوتی باقی ماندہ سیڑھیاں اترنے لگی مگر اس بار قدموں میں تھوڑی تیزی تھی ڈاکٹر کشمالا وہ ایک سے دور تک اس کے پیچھے ساتھ پیچھے پیچھے آیا تھا وہ ناکھواری سے اس کے پکارنے پر پڑتی تھی میں چانتا ہوں آپ کو میرا مخاطب کرنا بلکل پسند نہیں اس نے کشمالا کے لیے ایک زیدور پوش کیا وہ ناچار باہر کی جانے بڑھ گئی مگر جیسے کہ آپ میری مدر کی کنڈیشن دیکھ چکی ہیں میں چاہتا ہوں کوئن کی نرسز کی نگرانی کر لے تاکہ کوئی کیرلیسنس نہ دکھائی جائے اس کی ریکویسٹ پر وہ ساری لاتی محض اوکے کہہ گئی تھی یہ ناویل آپ کتاب نہ کری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سو نہیں ہے لیکن اس نے باتوں کو طول دینی شروع کی تو وہ مزید جواب دیے بغیر اپنی کار کے لیے پارکنگ ایڈیا کی جانب قدم بڑھا گئی مگر ہاسپٹل کے پارک کے سپاس کھڑی سیاہ مرسیڈیس پر نظر پڑھتی وہ ایک قدم ہی مزید آگے نہ لے سکی تھی اسے معلوم تھا کہ یہ کار کس کی اور اندر کون بیٹھا تھا اس نے پلٹ کر سیڑیوں ہسپتال کی سیڑیوں کی جانب دیکھا جہاں شہنواز اسے نرمی سے مسکرا کر دیکھتا اب اپنی کار کی جانب بڑھ رہا تھا وہ علچی علچی مرسیڈیس تک آ پہنچی تھی نہ چانے کہ اس کا دل بڑے ناخوشکبار انداز میں درائیور نے اس کے نزدیک آنے پر بیک ڈور کھولا تھا اور یک دم ہی ایسی کی تیز کولنگ اور تیمور سلاودین کے کلون کے خوشبو نے اس کا استقبال کیا تھا کشمالہ نے کار میں بیٹھ تک نظر اس کے سم ڈالی اسے نہیں دیکھ رہا تھا اس کی نگاہ ونڈو کے پار تھی جہاں سے آہستہ آہستہ شہنواز کی کار اس کے قریب سے گزر رہی تھی اس کے بیٹھنے پر درائیور نے کار سٹارٹ کر دی کشمالہ ہسپیٹل سے کار نکل تھی اب مین روڈ پر تھی اور کار میں ایک عجیب سی خاموشی تھی کشمالہ نے کنکھیوں سے اس کے سم دیکھا مگر وہ ہر بار کی طرح ابھی باہر ہی دیکھ رہا تھا چہرے پر عجیب سرٹ سے تاثرات تھے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی تیمور کا موبائل بیچ اٹھا تیمور نے اس پر نگاہے غلط بیٹالے بغیر کال ریسیف کر لی تھی کشمالہ لب بھیجتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئے کشمالہ لب بھیجتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئے مگر اگلی ہی لمحے کار میں تیمور کے پر جلال آواز مجھے تھی جو اسے اپنی جگہ سے پچھلنے پر مجبور کر گئے فائر کر دو پوری ٹیم کو ان میں سے کل مجھے ایک بھی آفس میں نظر نہ آئے ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں منیب کشمالہ نے دنگ نگاہوں سے اس کا حضر ناک چہرہ دیکھا جو غصے کے سبب سرخ ہو رہا تھا وہ ابھی فان پر مصروف اپنے پی اے کو جھاڑ پلا رہا تھا جبکہ وہ بس خاموش بیٹھی اس کے تاثرات دیکھ رہی تھی یہ غصہ کس پر تھا مجھے فرق نہیں پڑتا پورے بار کی میٹنگ آرینج کرو کچھ بھی کرو مجھے یہ کیس ہر صورت جیتنے کشمالہ کی نگاہیں اس کے کسرتی مضبوط ہاتھ سے ہوتیں اس کی کھڑی ناک تک گئیں جس کی نوک کو غصے کے سبب پنچ کر رہا تھا آئیدو سے وہ پھر تین سال پرانا تیمور صلاح الدین لگا تھا سخت غسیل مغرور مگر فرق سے فتنہ تھا کہ اس پر عطاب کا نشانہ وہ نہیں بلکہ کوئی اور تھا گھر آنے پر کار مین گیٹ پر ہی روکتی گئی تھی دوسری گاڑی سے اترتے گارڈے پھٹی سے اس کی جانب کے دروازہ کھو رہا تھا جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ ابھی گھر نہیں آ رہا تھا کشمالہ نے موبائل یوز کرتے اس شخص پر ایک آخری نگاہ ڈالی اور لپ کا کونہ دباتی داندو تلے دباتی خاموشی سباہی نکل گئی تیمور نے اس کے نکلنے پر گیٹ کے اندر جانے تک اسے دیکھا اور ڈرائیور کو کار سٹارٹ کرنے کا حکم دے دیا تھا اس وقت اس کا دماغ چلال کے سبب پھٹ رہا تھا یہ نویل آپ کتاب نے گئی یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن نہیں ہے شام کے ساتھ بچ رہے تھے وہ تھکا تھکا آفیس سے لوٹا تھا اور لاؤنج میں بیٹھی ویڈ کرتی خانب کو سلام کرتا اپنے کمرے کی جانے پڑھ گیا اس وقت اسے شدید تھکن محسوس ہو رہی تھی کیونکہ وہ کل رات ایک پل بھی نہ سو سکا تھا سہمینے کل پوری رات کمرے میں نہ آئی تھی اور سب ناشتہ بھی سالحہ صاحبہ نے دیا تھا مگر وہ منع کرتا بھوکائی آفیس چلا گیا تھا سارا دن میٹنگز میں اس نے مشکل سے چند بسکٹ سے زہر مار کیے تھے کمرے میں داخل ہوا تو وہ اب بھی غائب تھی اس نے بے اختیار اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اس ماملے کو ہینڈل کرتا وہ لٹکی تو پہلی بدگمہ تھی اور کل اس کی خصے میں کی گئی باتوں نے مزید درمینے کا دل اس کی جانب سے برا کر دیا تھا کہ اب وہ اس کی شکل دیکھنے کی بھی روادار نہ تھی کوٹ اور بریف کے سوفے پر پھینکتا اپنے کپڑے نکال کر واشٹم کی جانے بڑھ گیا واپس لوٹا تو مسترڈ کلر کے پرنٹیڈ سوڑے ملبوس بالوں کو جھوڑے کی شکل میں لپیٹی زرمینے ٹیبل پر اس کا چائے کا کپ اور سینڈوچز رکھ رہی تھی وہ تولیہ بیٹ پر پھینکتا بے تابس اس کی جانب لپکا تھا کہاں تھی تم کل راتے اس کے بازو تھام کر مورنے پر زرمینے نے نخوت سے اسے دیکھا ماما کی طبیت خراب تھی ان کے پاس تھی اور ایک چھٹکیس اپنے بازو اس کی گریفت سے نکالتی دور ہو گئی اس نے بھی اہد کر لیا تھا وہ اس شخص کو کوئی جھوٹی صفائیہ نہیں سنے گی وہ ہمیشہ اسے روند کر دوک کوڑی کا کر کے بہلانے آر رہا تھا رشاہ نے بازو تھامتے اسے دوبارہ اپنے سامنے کیا مجھے بات کرنی تھی تم سے مینے کل رات ایک پل چین سے نہیں سو سکاؤں میں اس کی گھمبیر لہجے میں کی گئی بے قراری بھری باتوں پر اس نے جسے کان لپیٹ لیے تھے اچھا ظاہر ہے کل پرانے زخموں سے کھرونچو اکھڑا ہے نیند کیسے آتی اس نے بھی تلخی سے مسکراتے اس کی سن دیکھا تھا یہ شعار کے دل پر پچھمانی کے بادل مندلانے لگے تھے کیونکہ اس پل اس لڑکی کی آنکھوں میں محبت بھرا ایک جذبانہ تھا اگر کچھ تھا تو صرف تلخی اداسی اور احساس محرومی ایسا نہیں یمینے پلیز اسے دور ہوتے ہوئے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا تھا یہ نابل آپ کتاب نکری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں میں نے آپ سے کسی بات کی صفائی نہیں مانگی نہ ہی کسی بات پر لڑ رہے ہیں لہٰذا مجر یہ جھوٹی صفائی ہیں نہ دیکھ کیونکہ ان کے بغیر بھی ہمارا میہ بیوی کرشتہ قائم ہے جو مامو کی صبردستی سے ہی ہوا مگر اب ہو چکا اس لئے بے فکر ہو جائیں یہ لڑکی مرتے دم تک آپ کے کھونٹے سے ہی بند ہی ہے اور بات مکمل کرنے تک یہ ضرمین کمال ہی جانتی تھی کہ اس نے کس طرح آنکھوں کی نمی کو باہر آنے سے روکا تھا جبکہ یہ شاہر وہ بس شاکٹ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا یعنی صرف میاں بیوی کرشتہ ہے ہمارے درمیان اور کچھ نہیں ہے آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ اس رشتے کے علاوہ بھی کچھ ہے ہمارے درمیان اس کا انداز بھی عجیب کھویا کھویا غم سے پڑ تھا ہاں ہے مگر تم سمجھنا ہی نہیں شاہتی بلکہ جان کے میرے عزتبات کے سامنے آنکھیں بند کر لیتی ہو صحیح کہہ رہے ہیں آپ کل واقعی آپ نے میری آنکھیں کھول دی اس کے شکوے پر وہ اپنی رو میں بولی تھی فکارٹ سے ایک مینے میں غصے میں تھا کل اب اس سے اپنی ویبیسی پر غصہ آنے لگا تھا اور شاید آپ کو علم نہیں ہے انسان غصے میں ہی سب سے زیادہ سرچ بولتا ہے کل میں آپ کا سرچ آپ کا غم اور آپ کے حساس سے زیاں کو دیکھ چکی ہوں صرف اسی وجہ سے میں چاہتی تھی کہ ہماری رخصتی نہ ہوں دیکھ لیں آج کے شاہر اس کے شاہ کی انداز پر سن کھڑا اسے دیکھ رہا تھا یعنی وہ تمام خوبصورت پل جو ان دوروں نے پچھلے ایک ماہ میں ساتھ گزارے تھے ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی یہ نوویل آپ کتاب نکری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں اسے آج گھر لوٹنے میں خاصی تاخیر ہو چکی تھی وہ شام کو کشمالہ کو گھر چھوڑنے کے بعد اپنے لائیڈز کے ساتھ میٹنگ اٹینڈ کرنے چلا گیا تھا اور وہاں سے واپسی پر وہ آفیس چلا گیا کیونکہ نیو جوک میں اس کی کلائنٹس کے ساتھ میٹنگ بھی تھی جسے وہ کل رات بھی ٹال گیا تھا مگر اس کی گھر دیر سے آنے کی اہم وجہ اس کا غصہ تھا جو آج اسے بے انتہا اور شدید آیا تھا اور جب جب اس نے اپنے اندر یہ انتہائی غصہ محسوس کیا وہ ضرور اپنا بڑا نقصان کرتا تھا اور اس وقت کشمالہ کو ہسپٹل سے پک کرنے پہنچا تھا اس وقت اس کا موڈ انتہائی خوشکوار تھا اسے پک کر کے صدا گھری جانا چاہتا تھا مگر وہاں موجود شانواز صدیق کو دے کر اس کے سارے خوشکواریت جیسے ہوا میں تحلیل ہو چکی تھی وہ شخص اس کی بیوی کے لیے دروازہ کھول رہا تھا اس کی جانب اپنے خلیص نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اسے دیکھ کر وہ سکرا رہا تھا اس وقت تیمور کا شدت سے دل چاہا تھا کہ وہ کار میں رکھے اپنی گھن نکال کر اس کی ایک ایک گولی اس کے سینے میں اتار دیتا مگر وہ ضبط کیے بیٹھا رہا یہاں تک کہ کشمالہ کی سمت ایک نگاہ بھی نہ اٹھائی کیونکہ وہ چانتا تھا اگر وہ غصے میں کچھ کہہ بیٹھا تو پشتاوہ ہی اس کے حصے میں آنا تھا اور اس کا دشمن یہی چاہتا تھا کہ وہ ضبط کھو کر خود اپنے ہاتھوں سے سب خاتم کر دے اس لئے اپنا غصہ خاتم کرنے کے لیے اسے گھر سے دور رہنا ہی بہتر لگا تھا مگر یہ سارا غصہ وہ وقتاں فوقتاں اپنے اطراف کے لوگوں پر نکالتا رہا لاؤنج کی نیم اندھیرے کو دیکھتے وہ سیدھا اپنے کمرے کی جانے بڑھ رہا تھا جب اسے کچھن میں ہودے کھٹر کھٹر کے آواز سنائی تھی وہ کچھ سوچ تھا اسے جانے بڑھ گیا جہاں نیوی بلو پرنٹ کمیس شلوار میں ملبوس جوڑا باندھے وہ کھڑی تھی تیمور وہاں کچھن کے چوکھٹ سے تیک لگا تھا کوٹ کے پاکٹ سے سگرٹ اور لائٹر نکال گیا کشمالہ بغیر اس کے موجودگی محسوس کیے بڑے انہماک سے اپنے لئے چائے بنا رہی تھی تیمور نے سگرٹ سلگاتے ریسٹ واش میں ٹائم دیکھا جو رات کے ساڑھے دس بجا رہی تھی اس وقت تک وہ سو جاتی تھی مگر آج اب تک جاگ رہی تھی اس نے خاموش قدموں سے اس کے سمت بڑھتے سگرٹ کا گہرہ کش ریا تھا اور اس کے قریب پہنچتے اس کی کمر کی گرد حصار باندھ گیا تھا اس سے پہلے کہ کشمالہ سے چانہ کپتات پر چینک تھی وہ سگرٹ مو سے نکالتا اس کے لبوں سے لگا گیا کشمالہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے بدحواز ہوتی نووارد کو دیکھ کر گہرہ سانس پھر کر رہ گئی تھی جو شاید چینک کی صورت برامت ہونا تھا مگر اب سگرٹ کا دھوان خود میں اترتا دیکھ کر وہ مشلتی دور ہوئی اور بری طرح سے کھاسنے لگی تیمونیت منات سے اس کا جائزہ لیا تھا اور سگرٹ واپس لبوں سے لگا گیا جبکہ کشمالہ نے چند لمحے یوں ہی کھاسنے کے بعد اپنا سانس درست کی اور انتہائی خصے کے عالم میں اسے دیکھا آپ کا دماغ خراب ہو گیا اس کا دل اب تک اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا یہ سوچی اس کی روح فنا کرنے کے لئے کافی تھی کہ پیچھے سے کسی چور یا ڈاکو نے اس پر اٹیک کیا تھا ہاں یا کلپسی چواب دیتا وہیں اس لیپ سے ٹیک لگائے اپنی سگرٹ مکمل کرنے لگا کشمالہ نے لب بھیج تیک نظر اس کی سگرٹ کو دیکھا چند لمحے پہلے اس کی خانسی کا سبب بنی تھی اس کے موز سے ابھی سگرٹ کا گھوٹن زدہ ذائقہ گھولا تھا پھر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں سر تاثرات تو تھے مگر شام سے کم یہ نوویل آپ کتاب نکری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں انہیں گاہیں موٹی چائے کی جانے متوجہ ہو گئی آج نچانے کیوں سے کافی دیر کروٹے بدلنے کے بعد نیند بھی نہیں آئی تھی اس لیے وہ اپنے لیے چائے بنانے آ گئی تھی تمہیں پتہ ہیں مجھے چائے نہیں کافی پسند ہے کشمالہ نے سٹوپ واف کرتے مگ میں اپنے لیے چائے نکالی آپ کو تو سگرٹ بھی پسند ہے اس کے لیچے میں تند تھا پسند نہیں عادت اگر تم ابھی یہ کش پڑھ لے تو شاید میں اپنی رائے بدلوں اس کا انداز سرہ سر چڑھانے ورہا تھا کشمالہ نے دانت پیس تھی اس کی سم دیکھا کافی اب مجھے زہر لگتی ہے کیٹل لیے سنگھ کی جانے پڑھ گئی واپس پلٹی تو چائے سلیپ پڑھ نہیں بلکہ تیمور کے ہاتھ میں تھی وہ وہیں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی اور اب مجھے چائے سے اشک ہو گئے ہیں ایک بڑا گھونڈ بڑھتے اس نے کشمالہ کی جانب دیکھا اور کھمبیر لہجے میں کہا وہ وہیں کھڑی تھی مگر اب سن ہو چکی تھی مگر اب چائے کے گھونڈ گھونڈ بڑھتا اس کی جانب بڑھ رہا تھا اور اسے اپنی نفس سست سے سستر ہوتی محسوس ہو رہی تھی یہاں تک کہ وہ اس کے انتہائی نزدیک آ کھڑا ہوا اور اس کے دائیں کان کی جانب جھکا تھا کشمالہ نے آنکھیں میچتے دوبٹہ اپنی مٹھیوں میں بھڑھ لیا کبھی تمہیں بھی اپنی ہاتھ کی کافی پلاؤں گا اور پھر پوچھوں گا زیادہ تل کیا ہے تمہاری باتیں یا میری کافی تیمور نے اس کو چہرہ دیکھنے سے پہلے اپنے لب جان کر اس کے رکھ سار سے مس گئے تھے اور کشمالہ نے آنکھیں وہاں کرتے سورت سے چہرہ پیچھے کیا مگر وہ پھر بھی بہت نزدیک تھا اس کے سرخ آواز پاکتا چہرے کو دیکھ رہا تھا پڑھ رہا تھا اور کشمالہ نے محسوس کیا اس کی گھنی موچ و تلے لبوں کی کناروں پر مسکرہات مچھل رہی تھی نچانے کیوں وہ اسے دیکھتی رہی اس کی ساہر گہری آنکھوں میں اس پل نچانے کیا تھا جو کشمالہ کو باندھ گیا تھا اور تیمور کی مسکرہات سمٹ گئی وہ چند انچ کا فاصلہ مٹھاتا اس پر پوری شدت سے جھکا تھا جبکہ کشمالہ کی حیرت سے آنکھیں دو چند ہو گئیں اس شکر کی جورت پر وہ بھی اس جگہ چند لمحے بعد بہت مشکلی سیم اگر وہ اس کا حسار توڑتی بغیر اس کی سمدے کے سیدھا کی چند سے باہر نکل گئی جبکہ تیمور وہیں سنگھ کے پاس ایک ہاتھ رکھے کھڑا رہا اس کی ریبہ پر مسکرہات تھی چائے کا آدھا بچہ مک وہیں سلیک پر رکھا تھا یہ نوویل آپ کتاب نے کری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن نہیں ہے بابا وہ اپنے بیٹ پر سو رہا تھا جب سیدان اس کی کمرے میں آتا دے گیا اٹھیں نا بابا پرنا ہم آپ کو بغیر بائی کی چلے جائیں گے اور اس بار تیمور نے پوری آنکھیں کھولتے اسے دیکھا تھا کہاں جا رہی ہو آپ نیندراز ہوتے ایک نظر وال کلاک پر ڈالی جو دن کے دو بچا رہی تھی اسے خود پر حیرت ہوئی اب وہ خاصی کہری نیند سونے لگا تھا معنیٰ کہ اچھ آفس کی چھٹی تھی مگر وہ پھر بھی صبح اٹھنے کا عادی تھا بہت سے بہت کیارہ بجی تک اٹھ جاتا تھا میں نہیں ماما اور مریم بھی جا رہے ہیں میرے ساتھ اس نے تیمور کے سینے پر چڑھتے اسے بتایا اور تیمور کا موبائل اٹھاتا ہاتھ ٹھہر گیا کدھر نانو کی گھر صدان نے باپ کو ایسے دیکھا رہی سے آپ کو کچھ پتہ ہی نہ ہو وہ لوگ مہینے میں ایک بڑھ ضرور ایک دو دن کیلئے رکھنے جا رہے تھے وہ بھی ٹو ڈیس کے لئے اس لئے آپ کو بائے کرنے آئے تھا میں صدان کے بتانے پر تیمور نے پور سوچ انداز میں اس کے بال سٹھ کی اور ماما کہیں وہ مریم کی روح میں ٹھیک ہے تو آپ ایسا کرو نیچے جاؤ اور رحیم کاکہ سے بابا کا ناشتہ لینے کہو اتنے میں مریم کو بائے کر دوں اس کے رخصار پر بوسا دیتے اپنے ٹی شٹ پہنی اور بیٹ سے بیٹ سے نیچے بتارا اور وہ اوکے بابا کرتا بھاگتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تیمور نے بھی قدم باہر کے جانب بڑھا دیا اس کا رخ مریم کی کمرے کے جانب تھا جو تیمور نے چند دن پہلے اب انہی کے فلور پر منتقل کروال گیا تھا دروازہ ماں کرتا کمرے میں داخل ہوا تو وہ علماری کے دروازے کے اوٹ میں ہوئی شاید کچھ نکال رہی تھی بیٹ پر مریم کا چھوٹا سا کپڑوں کا بیک کھولا رکھا تھا جبکہ مریم کارٹ میں لیٹی سو رہی تھی یہ میری بیٹی کو کہاں بھیجنے کی تیاری ہو رہی ہے اس نے آنگے بڑھتے پوٹ رہا تھا اور کشمالہ نے علماری کے دروازے سے چہرہ نکالتے اسے دیکھا وائٹ ٹی شٹ اور گریٹ ٹاؤزر میں ملبوس ماتھے پر بال بکھی رہے وہ یقیناً ابھی نیند سے اٹھ کر آیا تھا ادھر تیمور کی نگاہ ایک پل کے لیے اس پر ٹھہر گئی تھی یعنی وہ خانم کے گھر جانے کی پوری تیاری کر چکی تھی کیونکہ اس پر اس کے لبوں پر لپسٹک کا کوئی لائٹ پنک شیٹ لگا تھا اور وہ پانچھے قدم کے فاصلے سے بھی نوٹیس کر گیا تھا سیدان نے بتایا نہیں آپ کو اس پر ایک سرسری نگاہ ڈالتی واپس کام میں لگ گئی اور تیمور پشت پر ہاتھ بانتا اس کی جانے پڑ گیا نہیں اپنے این اکب سے آتی آواز پر اس کا ہنگر شدہ فروک اٹھاتا ہاتھ ایک پل کے لیے ٹھہرہ تھا مگر وہ مڑی نہیں ماما کی گھر جا رہے ہیں کل شام تک لوٹیں گے کیوں کل شام تک رکھنے کی کوئی خاص فیرہ وہ کبر کے دوسرے بندروازے پر ہاتھ رکھتا جھکا تھا تاکہ اس کا شہرہ نظر آسکے اور کشمالہ نے فوراں اس کی حرکت نوٹیس کی تھی مگر اپنی بدلتی رنگت اس پر ظاہر نہ ہونی تھی مریم کا سوٹ تھامتے پلٹی اور ایک چانب سے نکلنا تھا مگر تیمور راستے سے نہ ہٹا کوئی خاص فیرہ نہیں میں ہر مہینے میں چاہتی ہوں دو دن کے لیے رکھنے پہلے کی بات اور تھی کیوں اب ایسا کیا بدل گیا اس نے روانی میں کہتے اس کی چانب دیکھا مگر وہ بہت گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا اور کشمالہ کو بے اختیار اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا تمہیں علم نہیں کہ اب کیا بدل گیا وہ فاصلہ سمیٹا مسید ایک قدم ازدیک آیا تھا کشمالہ بلکل مریم کے تہشدہ کپڑوں سے جا لگی اور تیمور کی نگاہوں نے اس کے روشن ہرنی جیسے آنکھوں سے لبوں تک کا سفر کیا تھا یہ ناویل آپ کتاب نکلی یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سننے ہیں آپ دور ہٹیں گے اس کے نگاہوں کا بھٹکنا اس نے بہ خوبی محسوس کیا تھا اور خود پر صرف ایک لپ کلر لگانے پر بھی اس پر غصہ آیا تھا اس نے تیمور کا بازو کبر کے دروازے سے ہٹانا تھا مگر وہ اپنی جگہ سے دس سے مز بھی نہیں ہوا تھا تم رات کو کس وقت کمرے میں لوٹی تھی اس کے شانک سوال پر کشمالہ نے چونکر اس کے سمد دیکھا کل رات وہ کیچن سے سیدھی مریم کی کمرے میں گئی تھی جہاں نائمہ اسے لیے بیٹھی سلانے کی کوششوں میں تھی مگر مریم شام میں بھرپور نیند لے چکی تھی اس لیے رات کے دو بچے تک وہ جاگتی رہی تھی اور کشمالہ نائمہ کو بھیج کر سارا وقت پھر وہیں رہی تھی اور پھر تین بجے کے قریب کمرے میں لوٹی تب تک تیمور سو چکا تھا یاد نہیں اس کی کھوشتی ذہین آنکھوں سے نگاہیں ہٹا گئی تھی تیمور نے ہاتھ بڑھا تھا اس کا چہرہ دوبارہ اپنی سمت کیا اس کا اس طرح نگاہیں پھیرنا شاید پسند نہیں آئے تھا اور کشمالہ کا اب اس کی بڑتی پیش رفت پر دل مزید سوست پڑتا جا رہا تھا یہ شک سرورت سے زیادہ بھی لگام ہو رہا تھا اور یہی سبب تھا کہ وہ ایک دو دن نہیں بلکہ چند دن یہاں سے دور بھاگنا چاہتی تھی کیونکہ اپنا آپ سونپنے کے بعد بھی اب اسے اسے ان کی اسے اس کی ان حرکتوں کی توقع اسے ہرگز نہیں تھی جو دن بر دن اب بڑھتی جا رہی تھی اور وہ اس کی ساری چالیں سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے اس طرح درہ سہما کر ایک کونے میں کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کی زبان ہی بند ہو جاتی یہ کیونہ نہیں کہتی کہ بھاگتی پھیر رہی ہو کشمالہ کی آنکھوں میں اب میں زید تیش اوبھر آیا میں کیوں بھاگوں گی اور اس کا ہاتھ اپنے گال سے جھٹکنا چاہا مگر تیمور اپنی مسکرات ضبط کرتا اس پر جھکا تھا اور رہی صحیح فاصلے بھی مٹا گیا اور اس پل کشمالہ کو احساس ہوا تھا کہ وہ صحیح کہہ رہا تھا وہ واقعی انہی قربتوں کے لمحوں سے بھاگنا چاہتی تھی کہیں چھپنا چاہتی تھی جہاں یہ گہری نگاہیں اس کے اندر چھپا چھوڑ نہ دیکھ سکے اپنی تھوڑی سے ہوتا ہوا اس کا لمس گردن پر محسوس کرتی وہ آنکھیں میچی ہوئی تھی جب سیدان کی آواز نے ان پر تھنڈے پانی کی بالتی پھینکی تھی میری آئیس کلوز ہے بابا میں اندر آ جاؤں سیدان کی کمرے کے دروازے کے قریب سے آتی آواز پر کشمالہ کو اپنے ہاتھ پانکھ تھنڈے پڑھتے محسوس ہوئے تھے حالانکہ وہ دونوں کبرٹ کے دروازے کی اوٹ میں تھے مگر بیٹوں کی باتوں نے اس پر گڑھوں پانی گرایا تھا نو ابھی میں ماما سے امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں تیمو نے اپنی مسکراہت ضبط کرتے کشمالہ کے سرک پڑھتے شہرے کو دیکھا جو اتفا خون خوار نگاہوں سے اسے گھو رہی تھی اور ایک چھٹکے سے حسار توڑتی کبرٹ کے دروازے کی اوٹ سے باہر نکل آئی جانا اس کا بیٹا آنکھوں پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا اور وہ مزید جلدے سینڈلز کیونی پہنے آپ نے اب تک ماں کی غسیری آواز پر زیدان احتیاطاً پہلے انگلیوں کی جھری سے دیکھا پھر دونوں ہاتھ آنکھوں سے ہٹا کے اسے صحیح معنوں میں اپنے چہرے سے دھوہ اٹھتا محسوس ہواتا نیمہ پہنا رہی تھی تو میں نے کہا میں خود پہنوں گا تیمود بھی کبرٹ بند کرتا مریم کی جانے بڑھ گیا جو اب جا گئی تھی کل تک کا کوئی سین نہیں ہے ابھی جاؤں رات کو میں پک کرنے آ رہا ہوں گا مریم کو گود میں لیتے بیک کے زب بند کرتی کشمالا سے مخاطب ہوا تھا مگر وہ کچھ نہیں بولی تم سے کہہ رہا ہوں پھر بعد میں مت کہنا کہ مجھے بتایا نہیں کشمالا تبتی اس کے سمس پلٹی تھی سن لی گئے اب کیا لکھ کر دیں گے تن فن کرتی بیک اٹھا کر باہر نکل گئی کیونکہ اسے معلوم تھا وہ جتنا اس کے سامنے رہی گی اتنا اپنا خون کھولائے گی یہ نوبل آپ کتاب نہ کری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن نہیں ہے کشمالا میکے پہنچی تو ایک بڑی خبر اس کے منتظر تھی زرمینے امید سے تھی اور یہ خبر سنتے ہی سب چھوٹ شارڈ وہ اس کے کمرے میں آ پہنچی جہاں وہ خاموشی سے بیٹ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹی تھی بہت بہت مبارک مینے اسے گلے لگا کر بھیجتی چہکی تیار اس کا موٹ خاصا خوشگوار ہو رہا تھا باہستہ سے اسے الگ ہو گئی تھنکس اشار بھائی کو بتا دیا نہیں وہ کراچی گئے میں کل رات کو لوٹیں گے دیکھو ذرا اتنی بڑی گوڈ نیوز جن کو سب سے پہلے مینی چاہی تھی وہی سب سے لیٹ سنیں گے زرمینے نے کسی تاثر کا اظہار نہ کیا محس سر چھوکا کہ جسے کشمالہ اس کی حیاء سمیت پہلی تھی اور تم بتاؤ تیمور بھائی کیسے ہیں اب کل بات ہوئی تھی ان سے کچھ منٹ ہی ہو سکی تھی کہ لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی زرمینے نے بات بدل دی تھی کشمالہ نے اس کی سمد دیکھا پھر سر جھوٹا گئی ٹھیک ہے اب اس کا رواب مختصر تھا اور مریم اور زیدان کہاں ہیں نیچے ہیں خانم کے پاس میں سیدھا تمہارے پاس آکھے زرمینے کے اداس چیرے پر ہلکی سے مسکرہ ٹھوبری تھی تیمور بھائی چھوڑ کر گئے ہیں نہیں ڈرائیور کے ساتھ آئے ہیں اس نے بڑے عام سے انداز میں بتایا تھا ایک بات پوچھو مالا کشمالہ کی آنکھوں میں ناس ہمشی ہو بری کیا میاں بی بی کی درمیان محبت ہونی ضروری ہے زندگی سزبے کے بغیر نہیں گزر سکتی کیا صرف ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر اور کشمالہ سمجھ گئی تھی وہ یہ سوال کیوں پوچھ رہی تھی محبت کے تو دونوں کی درمیان ہو یہ ایک کے دل میں بھی نہ ہو کیونکہ پھر یک طرفہ محبت کرنے والا ہی سارے عذاب چھیلتا ہے مینے اور بہت کچھ قسمت ہو تم کہ یہ شار بھائی کے دل میں بھی دم ہو زرمینے کے چہرے پر تلقیز ہی ابری تھی تم اتنا یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو کیونکہ میں نے دیکھا یہ شار بھائی کو تمہارے لئے بیٹھے ہیں یہ بات ہے پرانی ہو چکی ہیں اب تو میں ان کی زندگی کا حصہ بن چکی ہوں زرمینے نے ایک بار پھر اس کے بات کٹی تھی کشمالہ کچھ کہتے کہتے رو گئی اور بغور اس کا چہرہ دیکھا تھا جو اتنی بڑی خوشی کے ملنے کے بعد بھی اتنا خوش نظر نہیں آ رہی تھی جتنا آنا چاہ گئے تھا مگر وہ یہ بھی محسوس کر گئی تھی کہ زرمینے اپنی شادی شدہ زندگی کے حوالے سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی تم نے اب ریسٹ کرنا زیادہ زیادہ سٹریس بالکل نہیں لینا میں صرف مریم کو دیکھوں پھر ڈھیڑ ساری باتیں کریں گے اس کا ہاتھ نرمی سے دباتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی زرمینے بھی اس بار سادگی سے مسکرہ دی تھی کشمالہ ہی تو اس کے واحد دوست تھی اسے سے تو سب سے زیادہ اپنی باتیں شیئر کرتی تھی وہ کشمالہ نیچہ آتی سالیہ سائبر مصطفی صاحب کی کمرے کے آگے سے گزر رہی تھی جب ان کی ناگواری بھری آواز ابری تھی اور وہ یشار کے حوالے سے خاصی ناراض رزرہ رہے تھے اس نے لب پھینچتے قدم آ کے کمرے کی جانے بڑھا دیئے جہاں وہ مریم کو لیے بیٹھی تھی ماما تایابور یشار بھائی کی کسی بات پر لڑائی ہوئی ہے بیٹ پر ان کے برابر میں بیٹھتے اس نے پوچھا نہیں کیوں وہ چونکی تھی ابھی ان کے کمرے کے آگے سے ہوتی ہوئی آئیوں کافی غصے میں تھے اور یہ کس ڈیل کی بات کریں جس کا تیمور سے تعلق ہے سمانہ بیگم نے ایک ڈکھی سانس خارج کی اور مریم کو احتیاط سے بیٹ پر لٹا دیا یشار نے شاہ نواز کے ساتھ کوئی ڈیل کی جس کی بدل سے بھائی صاحب خفا ہے اس سے کشمالہ نے حیرت سے ماں کو دیکھا تو اس میں خفا ہونے کی کیا بات یہ شاہر بھائی کسے سے بھی ڈیلنگ کریں اب ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ اگر تیمور کے اس چک سے اچھے تعلقات نہیں تو کسی کے بھی نہ ہوں یہ بات نہیں ہے بیٹا بھائی صاحب کو اس چک سے ریپوٹیشن پر اعتراض ہے آئے دن جیل اور مقدمے تو یہ شاہر بھائی بچے تھوڑی ہیں جو تایابون سے اس طرح بیہیو کریں وہ بھی تیمور کے خاطر یہ نوویل آپ کتاب نے کی یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں بس کیا کہہ سکتے ہیں پرسورات کافی گرمہ گرمی ہو گئی تھی یہ شاہر تو بالکل آپے سے باہر ہو گئے تھے کہ آپ نے میری خواہش کا کبھی احترام نہیں کیا اور اپنی مرضی تھوپی ہے ماں کے تفصیل بتانے پر کشمالہ کو بے اختیار دکھ ہوا تھا ماں کے مصطفی صاحب اکثر زیادتی کر جاتے تھے یہ شاہر کے ساتھ ویسے ایک بات کو ماما یہ شاہر بھائی اتنے غلط بھی نہیں ہے آپ بڑے اپنی مرضی کے آگے یہ نہیں دیکھتے کہ اولاد کیا جاتے ہیں اس کی کیا خواہش ہے اور ایک پر پھر اس کے زمان پر شک پا گیا تھا مینے لاکھ یہ شاہر بھائی کو پسند کر دی ہو مگر یہ شاہر بھائی کو تو اس بات پر اعتراض تھا نا تایہ ابو نے کیوں سے ان کے مرضی نہیں پوچھی اس کے بعد پر سمانہ بیگم نے کچھ چونکر اس کے جانب دیکھا تھا مگر وہاں صرف اس شخص کے لئے بہنوں والی محبت تھی چاہے اب انہیں مینے سے محبت ہے مگر باپ سے گلا تو ہمیشہ رہے گا نا اسے طرح آپ لوگوں نے پہلے مجھ سے شمس سے شادی کے لئے زبردستی کی چاہے وہ فیصلہ بہترین تھا میرے لئے مگر میں اس وقت تو دل سے راضی نہیں تھی نا اور پھر اس نے بے اختیار اپنے لب پھینچے گزرا وقت نگاہوں کے سامنے سے گزرا تو اس کے گوشے پھر نام ہونے لگے وہ کیوں لے بیٹھی تھی یہ باتیں آپ کا تب بھی دل نہیں بھرا تھا شمس کے انتقال کے آٹھ ماہ بعد ہی آپ نے مجھے نئے شخص باننے کے تیاری شروع کر دی تھی ایسا کیسا کر سکتی تھی آپ کو اندازہ بھی ہے میں نے کئی بار خودکشی کرنے کا سوچا تھا آج اس نے دل کا راز ماہ پر آشکار کر دیا تھا اس کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے جن کا اسے احساس بھی نہ ہوا اور سمانہ بیگم کو لگا کسی نے ان کا دل چیٹ کر رکھ دی ہو ایسا مت کہو بیٹا تم نہیں جانتے کہ میں کس کرب سے گزری تھی اس وقت لیکن اگر میں ایسا نہ کرتی تو ایک ساتھ تین زندگیاں برباد ہو جاتی بلکہ یہ گھر ہی بکھر کر رہ جاتا ماں کے کمگین اور بے بس انداز پر وہ تھٹکی تھی کیا مطلب کن زندگیوں کی بات کر رہی ہیں آپ سمانہ بیگم نے نظریں چھرانے چاہیے مگر اس نے ایسا نہیں کرنے دیا بتائیں ماما کشمالہ کیوں وہ راز میرے مجھ سے سنا چاہتی اور بعد میں خود تمہارے لئے عذیت کا سبب بنے ایسی کیا بات ہے آپ کو مجھے بتانی ہوگی ماما اس کے مجبور کرنے پر وہ آخر کار بے بس ہو گئی تھی یہ شارج زرمینے سے اس لیے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ تم سے محبت کرتے تھے سمانہ بیگم کا لہجہ انتہائی مدھم تھا مدھم تھا جبکہ کشمالہ وہ بے ہیگینی سے ماں کو دیکھ رہی تھی یہ کیا کہا تھا انہوں نے بھی ابھی انہوں نے پہلے زرمینے اور اب اس کی ماں یہ لوگ اس کیوں ایسے سمجھتے تھے ماما ایسا ایسا نہیں ہے آپ کو جس رات تمہارا شانعواز سے رشتہ آیا تھا اس دن میں نے خود اپنے کانوں سے سنا تھا ماما وہ بھابی سے بے بسی سے شکایت کر رہے تھے کشمالہ کے شوق نگاہیں ماں کی نماغوں پڑھتی ہیں اور اسے لگا کوئی اس کا دم کھونڈ رہا ہو یعنی زرمینے کمال کا شک غلط نہ تھا ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب کے ہر قدم کو ہر نظر کو پہچان سکتا ہے تھا اور وہ پہچان گئی تھی اشار مصطفیٰ کی نگاہوں کو اس کے گلے میں کڑوا گولا اٹکا تھا اور آنسوں کا ریلا تھا جس کی آنکھوں کی جھیل میں جمع ہو رہا تھا وہ کیوں نہیں سمجھ پائی تھی کبھی اشار مصطفیٰ کو کیوں کبھی اس کے نظروں کا پیغام نہ پڑ سکی تھی جس کا بس ایک ہی جواب تھا کہ اس وقت وہ خود کسی اور کے عشق میں مبتلا تھی اور انتھوں کی طرح اس کے سم دوڑ رہی تھی بغیر کچھ سوچیں بغیر کچھ دیکھیں میں اسے لیے چاہتی تھی تمہاری شخصیت متنازیاں نہ بن جائے اس گھر کے لیے اور پھر آخر جان نے خود تمہارے لیے تیمور کا رشتہ ڈالا تھا اور تم نے رضا مندی دی تھی کچھ مالا کے لب سختی سے بھینچ گئے تھے وہ وقت تو وہ کبھی بھولی نہیں سکتی تھی کہ تیمور نے کیا کیا ہتھ گنڈے نہ آزمائے تھے اس کا اور شان آواز کا رشتہ ختم کرنے کے لیے ہم جانتے ہیں ہم سے بہت سے کوتائیاں ہوئی ہیں بیٹا اور اس بات کا احساس بھی ہے یہ تین سال تمہیں شہر ہوتے ہوئے بھی تنہا گزارتے دیکھ کر تمہارے بابا اور مجھ پر کیا بیٹی ہے اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تم کچھ مالا نے بے اختیار اپنی جلتی آنکھیں بند کی تھی ان لوگوں کو دکھ بھی اس بات کا تھا اس کا سیرے سے اسے فرق بھی نہ پڑتا تھا وہ شخص گزرے تین سال پاکستان میں بھی ہوتا تو وہ تب بھی اس کے ساتھ نہ رہتی یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں یہ بات کیوں نہیں سمجھتے یہ سب اسی وجہ سے تمہارے بابا اور تیمور کے خاصی بحث بھی ہو چکی کچھ مالا کو لگا کسی نے اس پر کرانٹ چھوڑ دیا کیسی بحث اور کب اس کا دماغ پھٹنے کو تھا اس کے ماں اور کتنے انکشاف کرنے والی تھی آج زرمینے کی بارات والی تھی لیکن کیوں کیوں آپ لگ مجھے سکون سے جینے نہیں دے رہے وہ پاگل ہوتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئے کیا عزت رہ گئی تھی اس شخص کے سامنے اس کی اس کے ماں باپ بھیگ مانگ رہے تھے اپنی بیٹی کے لیے اس کے ساتھ کی تم غلط سمجھ رہی ہو کشمالا غلط تو بتائیں صحیح کیا ہے کیا آپ لوگوں نے اس شخص کے سامنے بھیگ نہیں مانگی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے تمہارے بابا نے سمانہ بیگم بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور تیبیٹی کے سرخ خودے جھیرے کو دیکھا انہوں نے الہدگی کا مطالبہ کیا تھا مگر تیمور دو ٹوک انکار کر گئے کشمالا ساکت کھڑی بے یقین نگاہوں سے انہیں دیکھنے گئی انہوں نے تمہارے بابا کو حتمی انداز میں کہہ دیا کہ وہ اگر نیو شاک بھی گئے تو تمہیں ساتھ لے کر جائیں گے مگر یہ رشتہ کسی صورت ختم نہیں ہوگا جی تو فرینڈز کیسے لگے آپ کو آج کے اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر حاضر ہوں گے نوول کی نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لئے اجازہ دیجئے شکریہ اللہ حافظ